کیا آپ مووی کو لائک کر سکتے ہیں؟ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے چہپان کی ایک میتھکل رانی کے بارے میں اس رانی کے پاس زندگی اور موت دینے کی پاور تھی وہ رانی جس کو بھی ٹچ کرتی تھی اس کی دیتھ ہو جاتی تھی اب ان کے وہاں کے جنرل نے اس رانی کو دور کہیں پہاڑوں کے نیچے دفنا دیا تاکہ اس کا یہ ایول اور زیادہ نہ پھیل سکے ریچرڈ نے اس کے ٹوم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کے سر پر اتنا زیادہ جنون سوار ہو گیا کہ اس نے اپنی فیملی کی بھی پرواہ نہیں کی ریچرڈ کی ایک بیٹی بھی تھی لارا جس کو وہ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب ہمیں مووی میں لارا دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک باکسر بن گئی تھی ساتھی وہاں کے آنر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری میمبرشپ فی ابھی بھی باقی ہے یہاں سے ہمیں لارا کی سٹوری کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ لارا کے فادر جو ریچرڈ تھے جو اس رانی کی تلاش میں نکلے تھے وہ کبھی واپس آئے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد وہاں کی گم نے یہ اناؤس کر دیا کہ وہ مر چکے ہیں پر لارا کے پاس پیزوں کی کمی نہیں تھی اس کے فادر نے اس کے لیے بہت ساری پروپرٹی چھوڑی تھی پر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر کی بزنس پارٹنر بھی بار بار اس کو سمجھاتی تھی مگر پھر بھی لارا پروپرٹی کے پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کو ابھی بھی یہ امید تھی کہ اس کے فادر زندہ ہے لاسٹ میں اس کے فادر کی بزنس پارٹنر اس کو سائن کرنے کے لیے منع لیتی ہے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی ساری پروپرٹی آکشن میں چلی جاتی ساتھی ساتھ جو وہ پیپر سائن کر رہی تھی تو اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے لیے ایک چیپنیز پزل بھی چھوڑا تھا اس پزل کو سالف کرنے کے بعد اس پزل میں سے اس کو ایک سیکرٹ نوٹ بھی ملتا ہے اور جب وہ یہ نوٹ پڑتی ہے تو وہ فوراں سے اپنے مائنڈ کو چلاتی ہے اور اس جگہ پر چلی جاتی ہے وہ ایڈریس اس کے فادر کے ٹوم کا تھا اب جب وہ وہاں پر جاتی ہے اپنے فادر کے نیم کی فرس لیٹر کو جب وہ دباتی ہے اور جو اس کو کی ملی تھی اس سے اوپن کرتی ہے تو ساتھی وہاں پر ایک کیف کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اپنا زیادہ در ٹائم کہاں پر گزارا کرتے تھے وہی پر لارا کو ایک کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں اس کے فادر کا ایک میسیج ریکارڈ تھا جب لارا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو اس ویڈیو میں اس کے فادر اس کو بتا رہے تھے کہ میں یہ پروف کرنے کے لیے باہر نکل گیا کہ سوپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں تب ہی مجھے چھے پان کی رانی کے بارے میں پتا چلا اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تمہاری مدر کو کھونے کے بعد میں بہت زیادہ ستمے میں تھا اور اسی وجہ سے میں اس رانی کے ٹوم کو تلاش کرنے گیا تھا تاکہ تمہاری مدر کو میں سپیرٹس کی دنیا سے واپس لا سکوں اور اب تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا تمہیں اس رانی سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے ساری ڈسٹروائی کرنی ہوں گی تاکہ وہ کبھی بھی کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگے اب جب لارا یہ میسیج سنتی ہے انفارمیشن پڑتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی کس نے ہیلپ کی تھی اب وہ اپنے فادر کی کوئی چیز ادھار رکھ کر کچھ پیسے جمع کرتی ہے اور ہانگ کانگ کے لیے نکل جاتی ہے اور فوراں سے اس شپ کو ڈھوننے لگتی ہے جہاں پر لاسٹ بار اس کے فادر کو اس شپ میں دیکھا گیا تھا پر کبھی جب لارا وہ شپ ڈھونڈ رہی تھی تو وہاں پر کچھ چورا جاتے ہیں اس کا بیک چورا کر بھاگ چاہتے ہیں پر ان چوروں نے غلط لڑکی سے بیک چورا لیا تھا لارا ان چوروں کا پیچھا کرتی ہے ان کو اپنی باکسنگ سکل سے ہرا دیتی ہے اور اپنا بیک واپس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے پر اب لارا کو وہ شپ بھی مل گیا تھا اس شپ کے آنر سے جب لارا بات کرتی ہے تو اس شپ کا آنر بتاتا ہے کہ میرے فادر نے تمہارے فادر کی ہیلپ کی تھی مگر میرے فادر بھی تمہارے فادر کی ہیلپ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں واپس آئے مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گئے اب لارا اس شپ کے آنر کو کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر اپنے فادر کو دھون سکتے ہیں کیونکہ لارا کو اپنے فادر کی انفرمیشن سے اس آئیلنڈ کا پتا چل گیا تھا مگر لارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آئیلنڈ کتنا زیادہ خطرناک ہے اسی لیے وہ آنر وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے پر جب لارا اس آنر کو تھوڑے سے پیسوں کا لالش دیتی ہے اس آنر پر آگے ہی بہت سارا کرس تھا جب وہ تھوڑے سے پیسے دیکھتا ہے تو وہ بھی لارا کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب سفر کے دوران لارا اپنے فادر کے سارے پزلز کو سولف کرتی ہے جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس رانی ہیمیکو کے پیچھے اور بھی ایول گروپ تھا جو اس رانی کو ڈھوننے کی تلاش میں تھے اب جب لارا پزلز سولف کرتے کرتے شپ میں ہی سو گئی تھی تب ہی وہ ایک چھٹکے سے جاگ جاتی ہے کیونکہ ان کا شپ اس آئیلنڈ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں پر بہت خطرناک لہریں تھی اب جب وہ شپ کا آنر اپنے شپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ لارا سے کودنے کا کہتا ہے لارا اپنے فادر کے سبھی پیپرز کو سمیٹ رہی تھی اتنے میں ایک لہر آتی ہے اور لارا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پر وہ طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا لارا اس طوفان سے بچتے ہوئے سمندر میں کوچ جاتی ہے اور ان کا شپ ایک پتھر سے ٹکڑا گیا تھا ان کے شپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لارا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک گروپ کے سامنے تھی اس گروپ کا لیڈر لارا کو یہ بتاتا ہے کہ اس رانی کے ٹوم کو ڈھوننے کے چکر میں میں نے تمہارے فادر کے جان لے لی اب جب لارا کے بیک سے لارا کے فادر کا اس کو جرنل ملتا ہے اب وہ لوگ لارا کو بھی لیبر بنا لیتے ہیں اور ہیمکوں کے ایٹرس کی طرف نکل پڑتے ہیں وہاں پر شپ کا آنر بھی تھا وہ لارا کی ہیلپ کرتا ہے لارا کو بھاگنے کا کہتا ہے تب ہی لارا جب بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے وہ تیز پانی کی لہر میں ٹوپ جاتی ہے لارا اس سے پہلے ٹوپ جاتی وہاں پر ایک ریش پلین ملتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے پر وہ پیچاری وہاں پر کیا کرتی اس کے وزن سے وہ پلین ٹوٹنے لگتا ہے لارا تھوڑی سی ہمت دکھاتی ہے وہ تیز پھاگتی ہے اور اس پلین کے مین پارٹ کو پکڑ لیتی ہے وہ پیچاری تھوڑا سا سانس لیتی اس سے پہلے وہ پلین سارے کا سارا ٹوٹ کر نیچے کر جاتا ہے تب ہی لارا کو اس پلین سے ایک پیرا شوٹ ملتا ہے وہ پیرا شوٹ اوپن کرتی ہے اور جنگل میں گریش لینڈنگ کرتی ہے رات ہو گئی تھی اس کو جنگل میں کوئی بھی نظر نہیں آتا جو اس کی ہیلپ کرتا تب ہی ایک آدمی اس کو دیکھ کر پھاگ جاتا ہے لارا جب اس کا پیچھا کرتی ہے تو یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے فادر تھے لارا کے فادر اپنی بیٹی کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنس ہوا رہے تھے اور جب صبح ہوتی ہے تو لارا اس گروپ کے بارے میں اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے فادر کی بک لے لی تھی جس میں ساری انفارمیشن لکھی ہوئی تھی تو اس کے فادر یہ سن کر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں لارا تم نے میرا میسیج نہیں سنا میں نے اس میں کہا تھا کہ تمہیں ان چیزوں کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا اور اب تمہیں پتا ہے پوری دنیا خطرے میں ہے اب تب ہی لارا جلدی سے وہاں کی طرف بھاگتی ہے اور اپنے تیروں سے ان لوگوں پر اٹیک کرتی ہے ان لوگوں کو وہ ٹوم تو مل جاتا ہے مگر اس کا انٹرنس کیسے تھا یہ نہیں پتا تھا وہاں پر لارا کے فادر ریچرڈ بھی پہنچ گئے تھے لارا کے فادر کو اس گروپ کے لیڈر نے پکڑ لیا تھا اب لارا کو ہی انٹرنس کا بزل سالف کرنا پڑتا ہے لارا اپنے دماغ سے بزل کو سالف کرتی ہے اور اس ٹوم کا دور اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کر وہ لوگ اس کیف کے اندر آتے ہیں پر ان کا ایک غلط قدم وہاں پر اس لیڈر کے آدمی کی جان لے لیتا ہے وہ وہاں پر ایک کھائی دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے سکیلٹن تھے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں وہاں ایک بال پر ان کو ایک اور پزل نظر آتا ہے اب جب وہ اس پزل کو دیکھی رہے تھے تب ہی وہاں پر کیف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ختم ہو رہی تھی لارا بھی گرتے گرتے بچتی ہے اب جب دوبارہ سے ان کی نظر اسی وال پر بڑھتی ہے تو وہ پزل ہی یہاں سے نکلنے کا راستہ تھا اب وہ وہاں پر الگ الگ قسم کے الگ الگ کلرز کے کلوز لگاتے ہیں مگر کوئی بھی کلو فٹ نہیں ہو رہا تھا لارا کو تب ہی سمجھ آتی ہے کہ گرین کلر آزادی کا کلر ہے تب ہی وہ جلدی سے بلو اور ریڈ کو مکس کر کر گرین کلر بناتی ہے اور وہاں کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے وہ دروازہ کھلنے کے بعد ان کو اس رانی کا ٹوم نظر آتا ہے اب جب وہ اس کے ٹوم کو اوپن کرتے ہیں وہ رانی ایک نارمل انسان نظر آ رہی تھی پر دیکھتے دیکھتے وہ ایک سکیلٹن میں بدل جاتی ہے جب وہاں پر اس لیڈر کا ایک ساتھ ہی اس رانی کو اٹھا رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ایک دردناک انفیکشن سے وہ چیخ کر مر جاتا ہے اب لارا جب انہیں سبھی پزلز اور وہاں کی پینٹنگز کو دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ رانی کوئی جادو گرنی نہیں تھی بلکہ اس کو تو کوئی انفیکشن ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ رانی جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ مر جاتا تھا اور اس نے اپنے مند سے خود کو سیکریفائز کیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جاتی ریچرڈ اور لارا اس لیڈر کو منع کرتی ہیں کہ اس کو یہاں سے ہمیں نہیں لے جانا چاہیے پر وہ لیڈر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا اور اس رانی کی ایک انگلی کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب وہ لیڈر تو اس رانی کی ایک انگلی لے گیا تھا پر تب ہی وہاں پر رانی کے وارئرز آ جاتے ہیں وہ لارا پر اٹیک کرتے ہیں اور اب ایک وارئر کے ٹچ کرنے سے لارا کے فادر ریچرڈ کو انفیکشن ہو گیا تھا لارا جب اپنے فادر کے پاس آتی ہے تو اس کے فادر اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم میں سے یہاں پر ایک کو رہ کر اس ٹروم کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس ٹروم کو دھوڑ نہ سکے اور ویسے بھی بیٹا اب میں نہیں بچ سکتا تمہیں مجھے یہاں پر چھوڑ کر جانا ہوگا لارا جب یہ سنتی ہے جس کو اتنے سالوں بعد اس کے فادر ملے تھے وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے پر اب وہ اپنے فادر کو آخری گوٹ پائی کہتی ہے اور وہاں سے اس لیڈر ووگل کو ڈھوننے لگتی ہے لارا کو وہ لیڈر مل جاتا ہے لارا اس کی خوب پٹائی کرتی ہے پر وہ لیڈر لارا کو بھی مار رہا تھا وہ لیڈر جو رانی کی فنگر لائے تھا لارا اس انگلی کو اس لیڈر کے مو میں ڈال کر اور انہی سکیلٹن کے درمیان میں اس کو پھیک دیتی ہے تب ہی وہاں پر ٹوم بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے لارا تیز بھاگتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ سے ایکسیڈ ڈور کی طرف آ گئی تھی پر تب ہی وہ وہاں پر بھس جاتی ہے اس کی یہ لکھ تھی کہ وہاں پر وہی شیپ کا آنر تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر بھی آ گیا تھا اب اس ہیلیکاپٹر کو ہائجک کرنے کے بعد سب ہی لوگ بلکل ٹھیک اس آئیلنڈ سے باہر آ جاتے ہیں اب لارا کو ہمیں لندن دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے فادر کی ساری پروپرٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اب جب لارا وہاں پر اپنی کمپنیز کے لسٹ کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس کو پتا چلتا ہے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو سپر نیچرل آرٹیفکس کو حاصل کر کر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور وہ کمپنی کی آنر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لیڈی تھی جو اس کے فادر کی بزنس پارٹنر تھی جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا اس بزنس پارٹنر اینا کا یہ کام تھا لارا کو بزنس کی باتوں میں الچھائے رکھنا تاکہ وہ اس کے کام میں نہ آسکے اور اب جب لارا کو سب کچھ پتا چل گیا تھا تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے گی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھائنک یو فور واشنگ